موسیقی جیسی چکن سٹیکس یی سوڑا چکن سٹیکс بنتی ہیں چکن کے کیمے ساتھ بانینا چونس سو رو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جارلیں گے مکسیک کا اس mijma rende چکن کیمہ یہاں پر میں نے 300 گram کے آسپاس چکن کیمہmudیا چکن کیمہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑے سا چلا لیں گیا اس کو چلانے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے ایک بول میں اور اب اس چکن کے اندر ہم مکس کریں گے بریڈ کرمز یہ بریڈ کرمز جو ہے میں نے فریش بریڈ سلائسز کو مکسی میں چلا کر بنایا ہے اور یہ تقریباً دو سے تین بریڈ سلائسز ہیں بریڈ کرمز ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا پیاز تقریباً دو بڑے چمچ پیاز کے باریک ڈالیں گے کٹے ہوئے ایک سے دو چھوٹے چمچ دھنیاں ڈالیں 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 سے مکس کر لے اس کو کافی اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کی شیپ بنائیں گے اسے ایسے گول کر کے پھر آپ فلیٹ کر لیں تو دوستو اسی طرح باقی کا کیمہ جو ہے اس کی بھی آپ اسی طرح شیپ بنا کر رکھ لیں اس طریقے سے ہم نے ساری شیپ بنا لی ہے تو آئیے اسے شیلو فرائے کر لیتے ہیں ایک پان گرم کریں اور اس میں ڈالیں تیل کتنا تیل ڈالنا ہے کہ اس کا بیس اچھے سے کور ہو جائے تیل کو ابھی گرم ہونے دیتے ہیں تو دوستو تیل گرم ہو چکا ہے اس میں سٹیکس کو فرائے کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ تک تیز آنچ پر نہیں فرائے کرنا ہے آپ اسے میڈیم فلیم پر ہی فرائے کریں تاکہ چکن جو ہے اندر تک کک ہو جائے دوستو اس ڈش کا شمار امریکن ڈشز میں کیا جاتا ہے لیکن اب امریکہ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کافی جگہ دیکھنے کو ملے گا یہ لال ہو گیا ہے اور اب اس کو نکال لیتے ہیں دوستو آپ جب بھی فرائے کریں تو دھیان رکھیں کہ جب آپ نے اس کو نکالنا ہے تو کسی ابزوربنٹ پیپر پر نکالیں باقی کی سٹیکس بھی ایسے ہی فرائے کر لیں گیا دوستو یہ ساری سٹیکس فرائے ہو چکی ہیں تو دوستو اسے سرف کیا جاتا ہے مشروم سوس کے ساتھ لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے بینہ مشروم سوس کے بھی سرف کر سکتی ہیں اس کو برگر پیٹی کی طرح یوز کر سکتے ہیں لیکن فلحال ہم بنائیں گے اس کو سرف کرنے کے لیے مشروم سوس مشروم سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم گرم کریں گے بٹر اسی کے ساتھ آپ ڈالیں گے اس میں ایک چوتھائی چمچ لسن لسن کے ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پیاز زیادہ پیاز نہیں ڈالنا تھوڑا سا ایک بڑا چمچ پیاز کا اور اب اس کو تھوڑا ہلانے کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے میکنے ہیں کٹے ہوا مشروم سوس یہ چار سے پانچ مشروم لیا ہے میں نے یہ مشروم کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ مشروم سوس گولڈن براؤن نہ ہو جائیں تو یہ مشروم سوس براون ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چھوڑے چمچ میدہ اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک کی میدے کی خوشبو آنی نہ شروع ہو جائے اس میں تقریباً آدھے سے ایک منٹ لگے گا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ میدہ جلے نہیں بہت جلدی یہ پک جاتا ہے میدہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی ایک کپ پانی کے آس پاس اس کو اچھے سے آپ ہلا لیں اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ نمک ڈالا ہے میں نے اس میں ایک چھوٹا چمچ ٹومیٹو کیچپ کا اور اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے ہرپس ہرپس میں میں نے یہاں پر ڈرائیڈ بیزل لیا ہے اس کی جگہ آپ تلسی بھی لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے روسیسٹر شائر سوس یہ جو سوس ہے یہ بنتی ہے ایملی سے اور اس میں تھوڑا سا وینےگر اور آنیاں کا بھی فلیور ہوتا ہے یہ تھوڑی سی خٹی میٹھی سوس کی طرح ہوتی ہے تو دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوس گاڑی ہو رہی ہے یہ ہم نے جو میدہ ڈالا تھا اس سوس کے اندر وہ ہی اس کو گاڑا بنا رہا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا دھنیا کے علاوہ آپ اس میں پارسلے یا بیزل کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو دوستو یہ سوس تیار ہو چکی ہے پان بند کر دیتے ہیں اور اب ہم نے ان سب چیزوں کو سرک کرنا ہے تو اس کو سرک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پلاتر میں ہمیں ارینج کریں گے سٹیکس کو اور اس کے اوپر سے ڈالیں گے ماشروم سوس جو کہ ہم نے ابھی بنائی ہے یہ اس طریقے سے اس کے اوپر اسے گرائی جاتی ہے دوستو یہ کافی لزیز ریسپی ہے اور یہ آپ کو کھانے میں بھی کافی اچھی لگے گی اور لزیز کے ساتھ ساتھ یہ کافی فلنگ ہے اسے آپ ڈینر میں کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کوئی بھی اپنی پسند کا سوپ بنائیں اور اس کے ساتھ آپ اسے انجوائے کریں کارنش کریں گے اسے دھنیا کے پتے سے تو لیچے جناب تیار ہیں چکن سٹیکس و دھنیا کے پتے سے دوستو مجھے بہت ہی خوشی ہوگی اگر آپ میری بتائیں گے ریسپیز کو گھر پر ٹرائے کریں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کا لطف اٹھائیں گے تو دیر کے اس بات کی جلدی سے دیکھیں اس ریسپی کا ریکیاب چکن سٹیکس و مشروب سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 300 گرام مورک کا کیمہ 2 بڑا چمچ کٹی ہوئی پیاس 1 سے 2 چھوڑا چمچ ہارا دھنیا 1 چھوڑا چمچ لہسن کا پیسٹ 2 سے 3 عدد بریڈ کے سلائسز چور کیے ہوئے یعنی کی بریڈ کرمز کچھ بوندے کیپسیکو سوس کی 1 سے 2 عدد ہری میچ کٹی ہوئی اور نمک اور کالی میچ ہز بے جائکہ مشروب سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 1 بڑا چمچ مکھن 1 چھوڑا چمچ لہسن کا پیسٹ 1 بڑا چمچ پیاس کٹی ہوئی 4 سے 5 عدد مشروب کٹا ہوا 2 چھوڑا چمچ میدہ 1 کپ پانی 3 چھوڑا چمچ وارچیسٹر سوس 1 چھوڑا چمچ ٹماٹر کا سوس 2 چھوڑا چمچ تلسی سوکھی ہوئی نمک اور کالی میچ ہز بے جائکہ اور ہرہ دھنیا گانش کے لیے سب سے پہلے مرک کے کیمے کو مکسی میں پیس لیں اسے ایک برتر میں نکال لیں اور ملائیں بریڈ کرمز کٹی ہوئی پیاز ہرہ دھنیا لہسن کا پیسٹ نمک ہری میچ کیپسیکو سوس اور کالی میچ اس مرکب کو فرائٹ دسک کی شکل دیں اور ہلکے آج پر تل لیں جب تک کی پکنا جائے مشرویم سوس برانے کیلئے پین میں مکھن گرم کریں اس میں ڈالے لہسن کا پیسٹ کٹی ہوئی پیاز کٹا ہوا مشرویم اور تب تک پکائیں جب تک سنہیرا رنگ نہ ہو جائے پھر ڈالے میدے کو اور خوشبو آنے تک پکاتے رہیں اس میں ملائیں پانی نمک ٹماٹکا سوس سوکھی ہوئی تلسی ورچسٹس سوس اور ہرہ دھنیا پکے ہوئے چکن سٹیکس کو پلٹا میں سجائیں اور اس کے اوپر اس مشرویم سوس کو ڈال دیں گانش کریں ہرہ دھنیا سے لیچے تیار ہے چکن سٹیکس وید مشرویم سوس تو نوٹ کر لیا اپنے سے بنانے کا طریقہ اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن کہیں مت جائیے گا بریک کے بعد ابھی Welcome back میں ہوں روپالی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکسے رسوئی تو دوستو اب کچھ باتیں ہو جائے فوڈ ٹرینڈ سے متعلق تو آئیے نظر ڈالتے ہیں اس معلومات پر گوھر فرمائیں کیونکہ یہ آپ کے کام آئے گا صحت مند زندگی کے لئے بالوں کے شکل اور صحت بہت حد تک نربھر کرتی ہے ہمارے ڈائیٹ پر یعنی کہ ہم کیا کھا رہے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحت مند بالوں کے لئے آپ کیا کھا سکتے ہیں Iron Deficiency جسی آپ کے بالوں کو ڈرائی کر دیتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اپنے ڈائیٹ میں شامل کریں ہری سبزیاں ہری سلاد چکندر اور ڈرائی فروٹس اور ہاں اپنے گرینز اور سبزیوں میں نیمبو کرس ضرور ڈالیں کیونکہ اس سے Iron جذب ہوتا ہے ویٹمن اے بالوں کے صحت کے لئے ضروری ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا کاجر ہری سبزیاں یا سلاد نارنگی اور قدو میں خوبانی میں بھی آپ کو ویٹمن اے مل جائے گا ویٹمن سی بالوں کی گروت اور رنگت کو برقرار رکھتا ہے اس کے لئے آپ امروت ضرور کھائیں کیونکہ اس میں پانچ گناہ زیادہ ویٹمن سی ہوتا ہے نارنگی آم اور نیمبو کے بجائے آملا بھی ویٹمن سی کا اچھا ذریعہ ہے ناریل کا تیل آپ کے بالوں کے لئے اچھا ہوتا ہے کچھے ناریل کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کر کے آپ اپنے بالوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں پروپر ڈائیٹ کے علاوہ اپنے بالوں کو صحیح ایکسرسائز دینا بھی نہ بھولیں جیسے مساج وغیرہ تاکہ آپ کے سر کی خال تک بلڈ فلو کرے جسی یہ اور اچھے سے بڑھے گا تو دوستو یہ تھے فود ٹرینڈ تو اب رکھ کرتے ہیں آپ کے خطوں کی اور تو لیتے ہیں آج کا پہلا خط پہلا خط لکھا ہے سنگیتہ سنانے جیپور سے یہ لکھتی ہیں کہ جب بھی سبزی بناتی ہیں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے کلر چینج نہ ہو تو اس کا کوئی اپائے بتائیں سنگیتہ آپ جب بھی ہری سبزی بنائیں تو تیل گرم جب آپ کرتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہلدی ڈالیں پھر اس میں سبزی ڈالیں گی تو اس سے سبزی کا رنگ برقرار رہے گا تو اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم آج کا دوسرا خط دوسرا خط لکھا ہے مانسی نے کالکتہ سے یہ لکھتی ہیں کہ کچن واش بیسن کی صفائی کیسے کی جائے مانسی میں آپ کو بتا دوں کی ویسے تو مارکٹ میں کافی ڈیٹرڈنس اور لیکوڈ ملتے ہیں صفائی کے لئے لیکن پھر بھی آپ اگر گھر پر کچن کا سنگ کو صاف کرنا چاہیں تو آپ نمبو اور سرکے کی مدد سے کر سکتی ہیں کچن سنگ میں سب سے پہلے آپ سرکہ ڈالیں سرکہ ڈالنے کے بعد آپ اسے نمبو سے اچھے سے رگڑ دیں اس سے آپ کا سنگ کافی اچھا صاف ہو جائے گا امید ہے یہ ٹپ آپ کے کام آئے گا اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم آج کا آخری خط آخری خط لکھا ہے رزوانہ زائدی نے پٹنا سے یہ کہتی ہیں کہ وہ جب بھی فول گو بھی بناتی ہیں تو اس کا کلر بدنما ہو جاتا ہے کوئی اپائے بتائیں رزوانہ آپ جب بھی فول گو بھی بنایں تو آپ ایسا کریں جب آپ گو بھی پکا رہی ہو جب گو بھی آدھی پک جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ یا سرکہ ڈال سکتی ہیں اس سے گو بھی کا رنگ بلکل برقرار رہے گا امید ہے دوستوں آپ میرے جواب سے مطمئین ہو گئے ہوں گے تو اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بڑک کا کہیں مت جائیے گا بنے رہیے اکسیر سوئی کے ساتھ موسیقی میں ہوں آپ کی میزبان روپالی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکسیر سوئی دوستو اگر آپ کو چوکلیٹ کھانا بہت پسند ہے تو اگلی ریسپی خاص آپ کے لیے آئس چوکلیٹ کریم آئیے سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک مکسر جار میں میں ڈال رہی ہوں دو کپ دودھ اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا کپ آئس کریم کا وانیلا آئس کریم اور تین چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کافی انسٹنٹ کافی پاوڈر اور ہزبے زائکہ لیں گے ہم اس میں چینی یہاں میں نے ایک سے دو بڑے چمچ چینی کے ڈالیں ہیں اور اس میں ڈالیں گے چوکلیٹ سرپ ایک سے دو بڑے چمچ چوکلیٹ سرپ کے اور اب اس مرکب کو چلا دیتے ہیں تو دوستو یہ مرکب تو تیار ہو گیا ہے اب ہم نے گلاسز کو چوکلیٹ سوس سے لائن کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ چوکلیٹ کافی مفید ہے آپ کی سہت کے لیے لیکن اس کو اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا کی ضرورت ہے زیادہ کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے چوکلیٹ ہمارے سینسز کو سٹیومیلیٹ کرتی ہے اور ہمیں ریلاکس کرتی ہے تو اب لائن کر لیتے ہیں چوکلیٹ سے گلاسز کو تو اس طریقے سے آپ گلاس کو تیڑھا پکڑیں اور اسے گھوماتے رہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مورکب جو ہم نے ابھی بنایا تھا اس میں دودھ آئیس ٹرم کوفی اور چوکلیٹ ہے اور یہاں پر وپٹ کریم ہے اس کی جگہ آپ آئیس ٹریم کا بلاب بھی ڈال سکتے ہیں اور گارنش کریں گے ہم چوکلیٹ رائس کے ساتھ تو دوستو لیجے تیار ہے گرمیوں کے لیے بے حدی ریفریشنگ اور فلنگ آئیس چوکلیٹ کریم حالانکہ اس ریسپی کو بنانا ہے بہت ہی آسان لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ دوبارہ دکھا دیتی ہوں دیکھیں اس ریسپی کا ریکیپ آئیس چوکلیٹ کریم بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک سے دو بڑا چمچ چوکلیٹ سرپ یا ساس ایک کپ وانیلا آئیس کریم تین چھوڑا چمچ instant کافی کا پاوڈر دو کپ تھنڈا دودھ دو بڑا چمچ فیٹا ہوا کریم چینی ہزبے ذائقہ اور گانش کے لیے چوکلیٹ رائس سب سے پہلے مکسی میں دودھ آئیس کریم کافی پاوڈر چینی اور چوکلیٹ سرپ کو ملالیں سرونگ گلاس میں چوکلیٹ ساس کی لائننگ دیں اس میں تیار کیے گئے چوکلیٹ کے مرقب کو ڈال لیں اوپر سے ڈالیں فیٹا ہوا کریم اور اسے گانش کریں چوکلیٹ رائس چھڑک کر لیجے تیار ہے آئیس چوکلیٹ کریم امید کرتی ہوں دوستوں کہ آپ نے اس کی ریسپی اچھے سے نوٹ کر لی ہوگی اب وقت آ گیا ہے آپ سے رخصت ہونے کا کیونکہ ہم پہنچ گئے ہیں پروگرام کے آخر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ میں کچھ اور نئی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ